موسیقی موسیقی مجاب اسلملی اجلاس کی حتمت عملی تیہ کرنے کیلئے نونلیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس وفاقی وزرابی شرکت کر رہے ہیں وزیر دفاع خاج آسف کہتے ہیں کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے ہمارے نمبر پورے ہیں سپیکر کی طرف سے اجلاس دو وجہ بلایا گیا ہے وزیراعالہ کا اعتماد کا ووٹ ایجنے میں شامل نہیں کراچی اور حیدر آباد میں بلدیاتی انتخابات پندرہ جنوری کو ہی ہوں گے الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا ہیم گرم کا دوہری ووٹر فیرستوں کا اعتراض مسترد جماعت اسلامی کی درخواست منظور الیکشن کمیشن نے پندرہ جنوری کو بلدیاتی انتخابات کا انقاد یقینی بنانے کی ہدایت کر دی موسیقی اوشہ خانہ ریفنس میں امران خان کی خلاف واجداری کارروائی کی درخواست پر سمات امران خان پیش ہوئے نوکالت نامہ بھیجا عدالت نگلی سمات پر حاضری کے لیے امران خان کو نوٹس جاری کر دیا آج حاضری سے اس لسنہ کی درخواست منظور سمات اکتیس جنوری تک ملتبی الیکشن کمیشن نے اصحاق دار کی نائحلی کی درخواست خارج کر دی سینٹ میں آپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم نے اس حاق دار کو نائحل اور نشست خالی قرار دینے کی درخواست کی تھی کوئٹا میں سستے آٹے کے انتظار میں کھڑے شہریوں کا سبر جواب دے گیا سستے آٹے کا انتظار کرنے والے مرد اور خواتین کا زرگون روڈ پر احتجاج بلوچستان کو تحال پاسکو سے مطلوبہ مقدار میں گندم نہ مل سکی حکومت بلوچستان کو معاہدے کے تحت پاسکو سے دو لاکھ بوری گندم ملنا تھی مہک مہ خوراک کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز بلوچستان کو پاسکو سے دس ہزار بوری گندم موصول ہوئی بنو میں سرکاری نرخ پر آٹے کے حصول میں مشکلات کے خلاب برکہ پوش قواتین سرکو پر نکل آئیں دھرنا دے کر بنو کو ہارٹ روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا پشاور میں بھی سرکاری آٹے کے حصول کے لیے شہریوں کی نمدی کتاریں پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں فلار ملز کا کوٹا بڑھا دیا آگ سے ملوں کو چھبیس ہزار ٹن سستی گندم ریلیز ہوگی پاکستان ٹیم کے نائب کپتان شان مسود کو نیوزی لینڈ کے خلاب پہلے ونڈا ونڈے میچ نہ کھلانے کا فیصلہ ذرائقہ کہنا ہے کہ شان کو نائب کپتان بناتے وقت کپتان اور سیلیکٹر سے رائے نہیں لی گئی تھی لیکس پینر اوسام امیر ڈیبیو کریں گے دو سال بعد میڈل آرڈر بیٹر ہارس سحیل کی واپسی کراچی میں میچ پاکستانی وقت کے مطابق تو پہلے دھائی وجہ شروع ہوگا جنرور کانفرنس کی سائیڈ لائن پر وزیر خزانہ ساگڈار اور آئی ایم ایف وفد کی ملقات بھی ہوگی مفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے دوست ممالک سے مل کر مشکلات حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا حدف 32 ارب کی ایکسپورٹ کو 100 ارب تک لے جانا ہے آرمی شیف جنرل آسم منیر کی سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سملقات دو طرفہ تعلقات مستحقم بنانے سعودی ارب اور پاکستان کے درمیان فوجی اور ڈفائی تعاون کو بھی پروگ دینے پر اتفاق ولی اہد محمد بن سلمان نے سرمائی کیمپ میں پاکستانی آرمی شیف جنرل آسم منیر کا استقبال کیا پاک فوج کی کمان سنبھالنے پر مبارک بات دی